پرویز علیہ صاحب تو پریس کانفرنس کریں یا نہ کریں وہ ابھی اتھارٹلی میٹرز کیونکہ بیسیکلی ایک اچھا جیسچر شو کیا ہے ان کے اپنے فرسٹ کزن نے شجاعت صاحب نے شجاعت صاحب نے بڑا اچھا دور گزارا ہے دونوں کزنز نے آپس میں مل بیٹھ کے اور ان کا جانا بنتا تھا اور اس صحت ان کی ویسے خراب ہے شجاعت صاحب کی وہ چلے گئے بڑی اچھی بات ہوئی بڑا اچھا کام تھا بڑا اچھا سٹیپ تھا اور اس کے بعد ان کی کلاس بھی چینج ہوگی جہاں تک آپ بات کہہ رہی ہیں نا کہ یہاں پہ تف ٹائمز ملے گا یا نہیں ملے گا یہ تف ٹائم دینے کی کوشش کی گئی تھی اور وہ تف ٹائم ایس سچ نہیں ملا جو آپ جس طرف نشاندہی کر رہی ہیں I personally think کہ تف ٹائمز are ahead for PTI and PTI leadership ابھی ختم نہیں ہوا کام اور ابھی جو ہے تف ٹائمز ملیں گے اور مزید ملیں گے تھوڑا سا لال پیریڈ آیا ہے اس لال پیریڈ کو گزرنے دیں اور ٹاف ٹائم ملنا ہے اور اس کو کاؤنٹر ایک judicial movement سے کیا جائے وکلا تحریک سے کیا جائے آپ کو پتہ ایک وکلا تحریک ہمارے ملک میں کامیاب ہو چکی ہے اور ایک اس وقت کے طاقتور ترین شخص کے خلاف کامیاب ہو چکی ہے آئیشہ those were different dynamics ٹھیک ہے وہ dynamics different تھے اس وقت صورتحال different تھی ہر تحریک کی environment ہوتی ہے وہ different environment تھی I don't think so کہ اس وقت جو environment ہے وہ اس چیز کی اجازت دے گی یا اس وقت جو environment ہے اس میں ہی وہ تحریک جو ہے کامیاب ہو سکے گی سب کی ہوگی کوشش ٹھیک ہے اور لوگ چاہتے ہوں گے majority of the people out there must be interested کہ جناب وہ تحریک اسی طرح کی چلے اور اس طرح کہ جناب یہاں پہ آگے سے results بھی ملے but I don't see that maturing mature ہوتے میں مجھے وہ نظر نہیں آرہی وہ چیز کیونکہ جیسے میں نے پہلے کہا environment different ہوتی ہر چیز کی those were different times that was a different environment اور ابھی میرے خیال میں اس situation میں اس قسم کی تحریک اگر چلے گی بھی تو وہ کامیاب as such نہیں ہو سکے گی یا اس کا impact as such ویسے نہیں ہو سکے گا جیسے پہلی تحریک کا تھا جس کے ساتھ comparison کیا جا رہا ہے ابھی آگے جو ہے عید کے آگے پیچھے بڑی چیزیں ہونی ہیں اور جیسے میں نے پہلے کہا تھا میاں نوازشنی صاحب جو ہے he is all set to come back کیونکہ مسلم لیگ نون کا revival I would say revival اسی وقت ہو سکتا ہے کہ جب میاں نوازشنی صاحب واپس آئے اور ان کی جلسے کی تیاریاں کئی ہفتوں سے جاری ہیں اور جس طریقے سے ان کے جلسے کی تیاریاں کی جاری ہیں لاہور کے اندر وہ کئی ہفتوں سے جاری ہیں اور اس پہ بہت طریقے سے اس کو کام ہو رہا ہے بڑی planning سے اس پہ کام ہو رہا ہے اور وہ واپس آنے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں جو ان کے لیگل مسائل ہیں yes ان کو وہ definitely اس پہ رسک نہیں لینا چاہتے لیکن revival کے لیے میاں نوازشنی صاحب کا آنا بہت ضروری ہے جہاں تک مسلم لیگ نون کا تعلق ہے اگر وہ نہیں آئیں گے تو میرا نہیں کیال کہ پھر وہ breakthrough مل سکے گا نون لیگ کو جو وہ expect کر رہی ہے in the elections اور ابھی آپ نے ویسے بھی دیکھ لیا ہے کہ مسلم لیگ نون کی جو situation ہے وہ people's party والے خود describe کر چکے ہیں ان کے representatives جو ہے people's party کے وہ خود describe کر چکے ہیں کہ ان کی situation وہی ہے نون لیگ کی جو کچھ عرصہ پہلے یا کچھ election سے پہلے people's party کی تھی so when it comes to like elections تو وہاں پہ وہ you know they go head on مسلم لیگ نون اور people's party they go head on اور اس میں پھر وہ compromises نہیں کرتے اور اس میں بڑا it's a power game power game is very different اس میں power game میں تو different steps لیے جاتے ہیں different چیزیں کی جاتے ہیں but i personally think کہ عید کے آگے پیچھے بہت سی چیزیں ہونے والی ہیں گرفتاریوں کو آپ نے ذکر کیا yes گرفتاریاں بھی ہو سکتی ہیں آپ نے میاں نوازشتی صاحب کا باری ڈیٹیل میں آپ کو بتا دیا he's all set to come back اور واقعی گرفتاریاں بھی ہو سکتی ہیں and جو اگر کوئی judicial ایکٹیوزم کی بات کی جائے یا judiciary جو ہے out of the way جا کے اگر کوئی steps لے گی یا لینا چاہتی ہے i would say کہ آگے ہم لوگوں کی expectations جو تھی لوگوں کی expectations جو تھی judiciary کے ساتھ بہت اپنے hopes pin کی ہوئی تھی لیکن as such وہ steps judiciary کی طرف سے نہیں لیے گئے جو expectations تھی موسیقی